السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج کا دن ہمارے لئے بہت اچھا ہے آج نکلی ہے فل تیز دھوپ دیکھ سکتے ہیں اسمان پر سورج اور یہاں پر دھوپ دھوپ اتنی تیز ہے نا کہ مجھے آج گرمی لگ رہی ہے سردیو میں مجھے گرمی لگ رہی ہے اتنی تیز دھوپ ہے اور یہ مرگی پتہ نہیں کہاں سے باہر نکل لے یہ دیکھیں یہ بلیک والی یہاں پر باقی دوست میں نے یہاں پر بند کی ہوئے تھے یہاں سے کیسے نکل آئی تو یار یہ پنجرہ ہمارا بلکل خراب ہو گیا دے سکتے ہیں سارا ٹوٹ گیا تو کل سنڈے کل انشاءاللہ نیا پنجرہ لائیں گے یہ ہو گیا بیگار اس کا اب ہمارا کوئی کام نہیں ہے یہاں سے بھی ٹوٹ گیا بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتا ہے وہاں سے بھی خراب تو وہی نکل جو یہ انڈے بھی نہیں دیری کل انہوں نے دو انڈے دی ہیں شکر ہے میں نے کہا کچھ تو ان کا فائدہ ہوگا ہے آج انہوں نے انڈے نہیں کھائے تو اب میں کھول دیتا ہوں اپنے کبوتروں کو انہوں نے کل کیا کیا ہے ان میں سے یہ والا جوڑا یہ والا ہے جو ہم نے ساتھ والے سے لیا تھا تو اس فیمیل کے پر بندے ہوئے ہیں لیکن یہ اڑ کے ان کے گھر چلی گئی یہ ہر روز ایسی کرتی ہے آج ہمیں کیا کرنا ہوگا آج ہمیں اس کے پر پھینچنے ہوں گے اور یہ ہے لازمی کیونکہ یہ روز روز وہاں گئے نا انہوں نے مجھے کہا کہ اگر اب یہ آئے نا اب ہم ملیں گے آپ کو جیسے یہ جاتی ہے تو ساتھ اس کا میل بھی چلا جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں مسئیبت اٹھانی کیوں پڑے اب ہم اس کے پر کھینچ دیتے ہیں تاکہ یہ اڑ کے جائیں نہ سکے وہاں پر تو اس کے پر نکال کے میں آپ سے پھر ملتا ہوں تو فائنلی دوستو میں نے اس کے پر نکال دی ہیں آپ لوگ دیکھ سکے ہیں پر میں نے اس کے نکال دی اس کے پر پڑے ہیں یہاں پر تو یہ اب ہمارے تو کسی کام کے نہیں یہ کام ہے ان کے کیونکہ انہوں نے دینے اب انڈے اور یہ اپنے نا گھر بنائیں گے ان سے تو یہ ہم دے دیتے ہیں ان کو اور اب انہیں کھول بھی دیتے ہیں سارے ماشاءاللہ بلکو ٹھیک ہے سارے کہیں نہیں جاتے یہ جیسے فی میل جاتی ہے تو میل اس کے ساتھ چلے جاتا ہے کھول دیتے ہیں انہیں یہ باہر آئیں گے پھر انہیں دانہ ڈالتے ہیں تو انہیں تو کھول دیا اب یہ بھی ہمارے پاس مرگیں بھی کھل لی ہیں تو اب میں ڈال دیتا ہوں انہیں باجرا باجرا کے گٹو میں باجرا سے بہت کم رہ گیا دیکھ سکتے ہیں آپ لو دیکھیں تھوڑا سا رہ گیا باجرا تو میرے پر پلیٹ میں لاتا ہوں پھر پلیٹ سے برکم ڈالتے ہیں تو ماشاءاللہ کبوتر تو ہمارے ایکٹیو ہیں بھول کبوتر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پر ہمارا جگ پڑھا ہے یہاں پر جس میں نے دال دیا انہیں پاندے ہیں ایک باجرا جگ ہم نے ہاں پڑھ لیا آپ ڈال دیتے ہیں انہیں دانہ تو بھائی صاحب میں نے سارا دانہ ڈال دیا ہے اور باقی کبوتر ہمارے سارے یہی پر ہیں اب ہم اسے اڑا کے دیکھ لیتے ہیں کہ اڑ سکتی ہے یا نہیں نہیں اڑ سکتی باقی سارے ہمارے ماشاءاللہ اڑ سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں سارے واپس آگئے وہ دو اوپر چلے گئے اب یہ بھی آ جائیں گے واپس تو سارے ماشاءاللہ فل ایکٹیویں کوئی بھی کہیں نہیں جائے گا ابھی ہمارے گھر کے پکے آنے بھولتا ہے یہاں پر بیٹھیں اب ہمیں نیچے اتار دیکھیں آج 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 یہ آگئے تو انہیں تو ڈال دیا میں کھول دیتا ہوں دکس کور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے اب 80 مرگا مرگی نہیں کھول لیا کیونکہ ایک مال دی ہی انڈے دینے والی ہے اور اگرنا اسے باہر کھول لگا تو یہ جو دیشی زالی میں یہ ان گھنڈے کھا سکتی ہیں تو ریس کیوں لینا ہم نے اس لئے میں انہیں دکس کو اور ریبٹس کو کھول دیتا ہوں اور حسین مرگا ملگی نہیں کھولنا تو ریبٹس کو تو میں نے کھول دیا باہر اور ہمارے چھوٹا چلتو ہے جو اسے بھی میں نے باہر کھول دیا باقی اسیل یہی پر ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور باقی ہمارے بجریز بھی ماشاءاللہ بجری فل ایکٹیو ہے لیکن صرف ایک دن کے مہمان رہے گئے ہیں انہیں آج یا نہیں انہیں کل جانا ہوگا تو آج ہم لاس ٹائم انہیں دانہ ڈالیں گے کل سارے آئی تینک سارے چلے جائیں یا کچھ جائیں کیونکہ میں نے لیا نئے بجریز میں نے لیا ان میں چھے جوڑے ساروں نے بچے نکال لیا تو میں نے سوچا وہ لے لیتا ہے یہ دے رہتے ہیں کیونکہ اتنے سارے ہم سبھال بھی نہیں سکتے اور باقی ہم دیکھتے ہیں ان کے بچے کتنے بڑے ہوگے ماشاءاللہ دیکھیں یا کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں دو بڑے ہوگے بچے اور ان کی ماں اوپر بیٹھتی ہے ان کی ماں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی ہے تو دوستو چار بیوی نیلے سے دو ایکسکوائر ہوگے مجھے بھی نہیں بتا وہ کیسے ہوئے لیکن میں نے اب دیکھا تو دو آن پہلے چار تھے اور میں نے ہیری کو یہاں پر بند کر دیا تھا کیونکہ یہاں پر پڑا تھا اس کا جنگلہ اگر میں یہاں پر بند کرتا تو مرگی کو انڈے دینے میں مسئلہ ہوتا ہے یہ والی مرگی انڈے دینے والی ہے وہ یہ والی انشاءاللہ جیسے دینے لگے گی پھر ہم اسے کودک پر بٹھائیں گے انشاءاللہ چوزے بھی سارے نکلیں گے تو اب نکالتے ہم ہیری کو دوستو دیکھیں ماشاءاللہ ہیری بھی فل تو دوستو اگر کل ہم نے اپنے بجریز دے دیا تو ہم ان کے لیے لازمی ہیری کے لیے پارٹنر لے کے آئیں گے تو بھئی تم تو ہٹ جو پیچھے اسے بھی ہٹا دیتے ہیں ہیری کو کھول لیتے ہیں باہر ہیری باہر کھول دیا ہیری تو چلا گیا اندر باقی سارے کھا رہے ہیں دانہ اور دھوپ لگوا رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں سارے دھوپ لگوا رہے ہیں دکس تھوڑی اداس لگ رہے ہیں انہیں مطلب نہیں کیا ہوگا ہے جب سے میں انہیں اندر بند کیا ہے یہ تھوڑی تھوڑی ویقس کی ہوگی کال انشاءاللہ تین چار میں لے کے آؤں گا پنجرے بیسے جس میں ہمارے رہتے ہیں دیسی تو ابھی فلحال جب تک یہاں پر ہمارا ان کا پروپ پر گھڑنی بن جاتا تو ہمیں وہ پنجرے لازمی استعمال کرنے ہوں گے ریبٹس کے لیے بیک لاؤں گا انہیں کچھ میں ڈال دوں گا میٹی تاکہ گھڑا رکھ دوں گا جس میں یہ بچے اگرہ دیتے ہیں تو دیکھیں گے کہ انہوں نے دینے ہوئے بچے باقی میں جگ اٹھا لیتا ہوں اور اس میں ڈالتا ہوں اپنے بجریز کا دانہ اور جو اندر ہمارے حسیل مرگا مرگی ان کا دانہ تو جگ میں نے اٹھا لیا یہاں پر باقی تو ساروں کا میں نے ڈال گیا یہاں پر اب ڈال دیتے ہیں اندر والوں کے لیے دانہ اور یہ گرابیٹ یہاں پر آیا ہوا ہے دیکھیں تو اب میں نے بھڑ لیا جگ دانے کا اب یہ دانہ سا ہوں دانہ انہیں کیونکہ آخری دفعہ کھانے ہیں بچاروں نے اس کے بعد پہنے نے چلے جانا ہے باہر نہیں باہر نہیں باہر نہیں دیکھیں میں ابھی کھلکہ سا کھول ہیں اور انہوں نے ہاں پر دانہ بھی گرا دیا چلو اب یہ یہیں سے کھائیں گے یہاں پر گن بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا میچا ہوا ہے کیونکہ دو دین سے میں نے سپائی کرتا گا سکتے ہیں پیپر ہو رہے ہیں کل سنڈے کل چھت کلو میں نے سپائی کرتے ہیں کلیم شاہ میں کوشش کروں گا دن بھی اٹھوا دیتا ہوں اور یہاں کی سپائی بھی کروں گا دانہ ہم نے انہیں ڈال دیا جیسے میں جاؤں گا یہ کھا لیں گے تھوڑا ہوں ڈال دیتے ہیں اب ڈالتے ہیں اپنے بجریز کو دانہ بجریز کا بھی پڑھا ہے لیکن ان کا آج لاس ڈے ہے تو انہیں زیادہ زیادہ دے دیتے ہیں کیونکہ کھا سکیں اور باقی آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ہم چینے ڈاوز کو سیل کریں یا نہ کریں یا ازاد کر دیں رکھیں کیا کریں وہ آپ نے بتانا ہے دوستو پانی میں انہیں ڈال دیا دیکھیں یہاں آیاں بھی دیسی پینے اس کے بعد ہمارا ہیری آئے گا پھر ڈاک سائیں گی پھر یہ کبوتر پییں گے دوستو کل ہماری یہ بھی چلی جائیں گی کل میں جاؤں گا تقریباً بارہ بجے جاؤں گا بڑھ مارکٹ تو آپ لوگوں نے اگر چاہتے ہیں کہ میں انہیں رکھ لوں یا بجریز رکھ لوں یا جو بھی لینا اگر آپ لوگ جو کہیں گے میں کر لوں گا لیکن کومنٹ میں ضرور بتا دینا کہ کیا لوں کیا سیل کروں ترکی بڑھ لوں کوئی نہ فال لوں جو کہیں گے وہ لوں گا لیکن اگر کل میں نے جانا بارہ بجے بڑھ مارکٹ تو اگر بارہ بجے سے پہلے جس بھائی کا کومنٹ آ گیا تو میں انشاءاللہ وہ ضرور لاؤں گا اگر میرے بس میں ہوا مطلب کوئی اتنی بڑی چیز بھی نہ ہو کوئی گیادے شیئر لیاو یا ہیرن لیاو کچھ بھی اور باقی انشاءاللہ ہیرن بھی ہماری جلدی آجے کیونکہ میرے 345 سبسکرائبر ہو گئے ہیں تقریباً 655 رائے گئے ہوں 655 رائے گئے تو جیسے میرے ہوں گے میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تو میں پورا کروں گا وعدہ بے شک آپ لوگ دیکھ لینا تو جلدی سے سبسکرائب کر دو تاکہ ہزار سبسکرائبر ہو اور میرے سیٹم میں آپ لوگوں کو ہیرن دیکھنے کو ملے اور باقی انشاءاللہ میں ٹھلیر کے فرانباد ہم بچنیں بھی لائیں گے جن کے بچے ہوں باقی ابھی فلال مجھے انتظار ہے ان کے بچوں کا انہوں نے اچھا بھلا انڈے دینے لگی تھی انڈیو بیٹر میں خراب ہو گئے تو نصیب میں نہیں تھے وہ بچے بنے ہوئے تھے میں نے آپ لوگوں کو دکھائے تھے بچے تھے لیکن وہ خراب ہو گئے تھے انڈے اندر ہی بچے مر گئے تھے اور دیکھیں ماشاءاللہ نرمستی کرتا ہے کتنا خوبصورت لگتا ہے گھوٹکتا ہوا یہ مجھے ایسے اتنے پیارے لگتا ہے جب یہ ایسے گول گول گھومتا ہے گھڑ گھڑ کرتے ہیں دوستو ہمارے بولتے بولتے دھوپی چلی گئے دیکھیں سورج چھپ گیا بادل آ گیا اور ابھی دو سے تین منٹ ہوگا دھوپی چلی گئے دیکھیں دھوپی نہیں ہے ہمارے ریبٹ بیٹھے اپنے آپ کو دھوپ نہیں کہا رہے تھے یہاں پر لیکن دھوپ چلی گئی چلو کوئی بات انشاءاللہ جب نکلے گی پھر لگوانا تو در تے کیوں مجھ سے پتہ نہیں یاری اتنا کیوں در تے میں ان کو کچھ کہتا بھی نہیں باقی ان سب کو پانی ڈال دی اور ہمارا چنٹو بھی بلکل ٹھیک ہوگا اسے دیکھ سکتے ہیں آپ اسے دیشی مرگ نے ہمارا تھا اور اس کی چوٹ ٹھیک ہوگیا ہم نے بہت جلدی اسے ٹھیک کر دیا میں نے دوائے لگا دیتے ٹھیک ہوگا تو دوستو یہ تھا آج کا میرا بلوگ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا لگ ہوگا اگر اچھا لگ ہو تو لائک لائک کر دیجئے اور میرے تو بلوگ ان کو سبسکرائب بلائک کر دیجئے گا انشاءاللہ نیچ بلوگ میں اللہ حافظ